گزشتہ دو سو سالوں کی دوران افغانستان کی اقتدار کی سنگا سن پر انتیس حکمران بیٹے لیکن شورش خاندانی سازشوں اور بغاوتوں کی باعث بہت کم حکمرانوں کو اقتدار کی مسند آخر تک نصیب ہوئی افغانستان کے ان انتیس حکمرانوں نے تشدد اور بغاوتوں کی باعث تیرہ حکمرانوں کو قتل کیا جن میں چودہ افغان حکمران ایسے تھے جن کی اقتدار کی معذولی کی وقت جان بخشی تو ہوئی لیکن انہیں جلاوتن کیا گیا اور انہیں دوسری ممالک میں موت نصیب ہوئی صرف دو حکمران دوست محمد اور عبد الرحمان افغانستان کی وہ حکمران ہے جو تبی موت کے باعث قابل میں انتقال کر گئے افغانستان پر دو سو سال کے دوران دورانی اور بارکزی خاندانوں نے حکومت کی گزشتہ صدی کی اول میں جدید افغانستان کی بنیاد رکھتے ہوئے نئے حکمرانوں کا انتخاب کیا گیا افغانستان کے انتیس حکمرانوں میں امیر انعیت اللہ انیس سو انتیس میں صرف تین دنوں کے لیے تاریخ کے سب سے کم دنوں کے لیے حکمران رہے لیکن اس کے مقابلے میں جدید افغانستان کی سربراہ ظاہر شاہ نے چالیس سال تک مسلسل افغانستان پر حکمرانی کی موجودہ افغانستان کی بنیاد احمد شاہ دورانی نے رکھی سترہ سو بہتر میں ان کے صاحب زادے تیمور کو اقتدار کی مسند پر بٹایا گیا جنہوں نے افغانستان کی جغرافیائی حدود میں جدت لاتے ہوئے قندھار کی بجائے کابل کو افغانستان کا دارالحکومت بنایا سترہ سو ستانمے میں ان کا پانچوہ بیٹا زمانشاہ اقتدار کی مسند پر بیٹا لیکن اٹارہ سو ایک میں زمانشاہ کو اندرونی سازشوں کے باعث معزول کر کے انہیں اندہ کیا گیا اور بعد میں انہیں لدیانہ بیچ کر قتل کیا گیا اس کے بعد آنے والے حکمران کو صرف تین سال کے بعد شاہ شجاہ نے تیخانے میں بند کر دیا شاہ شجاہ دورانی اٹارہ سو نو تک اقتدار کے بعد سکو اور برطانوی کے پاس قید میں چلے گئے محمود شاہ دورانی کو ایک مرتبہ پھر حکمران بنا کر کابل کی مسند پر بٹایا گیا اٹارہ سو اٹارہ میں دوست محمد بارکزی نے دورانی خاندان کے اقتدار کا وقتی طور پر خاتمہ کر کے حکمرانی باگ دوڑ سنبھالی اٹارہ سو تیس تک محمود شاہ دورانی کے دو بھائی علی شاہ اور عیوب شاہ بھی اقتدار کے مسند پر مختصر عرصے کے لئے بیٹے لیکن محلاتی سازشوں کے باعث ان دونوں کو بھی اقتدار سے ہاتھ دونا پڑا اور دوست محمد اٹارہ سو تیس میں حکمران بنے شاہ شجاہ دورانی نے سکو اور برطانوی راج کے ساتھ ساز باز کر کے دوست محمد دورانی کو ہٹا دیا دوست محمد خان نے ہندوستان میں جلاوتنی کی زندگی گزاری اس دوران اٹارہ سو بیالیس میں قابل کے حکمران شاہ شجاہ دورانی کو باغیوں نے قتل کیا وزیر اکبر خان قابل کے نئے حکمران بنے قابل کے نئے حکمران بننے کے بعد انتیس سال کی عمر میں قابل میں نامعلوم اپراد کے ہاتھوں قتل ہوئے اس دوران دوست محمد خان کا دوسرا دور شروع ہوا جو 1863 تک جاری رہا دوست محمد خان افغانستان کے پہلے حکمران تھے جو تبی موت کے باعث مرنے کے بعد قابل میں دپنا آئے گئے اس دوران امیر شیر علی خان نے اقتدار کی مسنت سنبھالی تین سال تک اقتدار کی مسنت پر بیٹھنے کے بعد اس کے بائی ابزل خان نے بغاوت کر کے اسے ہٹا دیا ایک سال بعد ابزل خان تبی موت کے باعث افغانستان میں انتقال کر گئے اس دوران عظیم خان قابل کی حکمران بنے لیکن اٹارہ سو انتر میں امیر شیر علی خان نے انہیں ہٹا کر اپنے اقتدار کو اٹارہ سو انتر تک توسیح دی اٹارہ سو انتر میں اس کا بیٹا امیر یعقوب قابل کی نئے حکمران بنے اس دوران برطانیہ کے ساتھ گھنمک کا تاریخی معایدہ ہوا مرخ نفیس الرحمن دورانی بتاتے ہیں کہ قندھار کے حکمران سردار عیوب خان امیر یعقوب کے جلاوتنے کے باعث نئے حکمران بنے لیکن اسی سال امیر عبد الرحمن نے انہیں معزول کر کے انڈیا بیج دیا سردار عیوب خان لاہور میں زندگی کی آخری آیام گزارنے کے بعد پشاور شہر میں دپن کیے گئے امیر عبد الرحمن انیس سو ایک تک قابل کے حکمران رہے اس دوران انہوں نے برطانوی راج کے ساتھ ڈیورنٹ کا تاریخی معایدہ بھی کیا امیر حبیب الرحمن انیس سو انیس تا قابل کے تحت پر بیٹے رہے اس دوران انہیں جب قتل کیا گیا تو نصیر اللہ قابل کے نئے حکمران بنے تاہم دو ہفتے بعد امیر امان اللہ خان نے انہیں معزول کر کے اقتدار کی مسند سنبھالی امان اللہ خان انیس سو اٹاویس تک قابل کی حکمران رہے اس دوران برطانویوں کے ساتھ انہوں نے آزادی کا معایدہ کیا لیکن انہیں جلاوطن کر کے امیر انایت اللہ صرف تین دنوں کے لیے قابل کے حکمران بنے اس دوران قابل کے غیر پشتون پہلے رہنما حبیب اللہ حلقانی نے اقتدار کی مسند سنبھالی اور نو ماہ بعد نادر شاہ انہیں پانسی دے کر چار سال کے لیے اقتدار کی مسند پر بیٹ گئے قابل میں نادر شاہ کی قتل ہونے کے بعد انیس سو تین تیس سے لے کر انیس سو تریتر تک ظاہر شاہ نے چالیس سال کے لیے ملک کی باگدوڑ سنبھالی اس دوران ان کے قریبی رشتدار سردار داود نے انہیں اقتدار سے ہٹا کر جلاوطن کر دیا سردار داود نے انیس سو اٹارہ تک قابل کے حکمران رہے لیکن قابل میں بغاوت کے باعث انہیں خاندان سمیت قتل کیا گیا نور محمد ترگزی قابل کے پہلے کمیونسٹ حکمران بنے انیس سو اناسی میں انہیں قتل کیے جانے کے بعد حفیظ اللہ امین چند ماہ کے لیے قابل کے حکمران بنے لیکن وہ روسی پوجیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے اس دوران قابل کے سیاہ و سپید کے حکمران روسی پوجی بن گئے لیکن ببرک کارمل کو انیس سو چیاسی تک حکمرانی دی گئی انہیں معذول کر کے جب جرمنی بیجا گیا تو نجیب اللہ کو قابل کا نیا حکمران بنایا گیا تاہم اس وقت کے افغان مجاہدین نے برہان الدین کو نیا حکمران بنانے کے بعد انہیں ہٹا دیا نجیب اللہ کو انیس سو چیان میں میں بھاد ازا طالبان نے اقوام متحدہ دفتر کے سامنے قابل میں پانسی دی برہان الدین کے بعد صفت اللہ مجدی کا افغانستان مجاہدین کے ساتھ تنازیات شروع ہوئے برہان الدین بعد ازا خودکش حملے میں مارے گئے اس دوران طالبان نے اقتدار کی مسنت زنبال لی دوہزار ایک میں بلا عمر کو امری کی حملے کے بعد ہٹایا گیا کاپی عرصے بعد موت کی تصدیق بھی ہوئی حامد کرزی دوہزار ایک سے دوہزار چودہ تک قابل کے نئے صدر بنے تاہم دوہزار چودہ کی انتخابات میں کامیابی ملنے کے بعد دوہزار اکیس تک اقتدار سنبالنے کے بعد اشرب غنی کو طالبان کے ہاتھوں معذول ہو کر جلاوتا ہونا پڑا اب نیا حکمران کون ہوگا مرخ نفیس الرحمان دورانی کہتے ہیں کہ قابل پر طالبان کے کنٹرول حاصل کرنے سے پہلے بغاوت اور شورج کی ایک لمبی تاریخ رہی ہے اگرچہ انیس سو انیس میں امان اللہ نے جدید افغانستان کی بنیاد رکھی لیکن مقامی سطح پر سازشوں کے باعث جدید افغانستان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا وہ بتاتے ہیں افغانستان میں حامد کرزی وہ واحد حکمران ہے جو اپنے دور اقتدار کے بعد بھی قابل میں زندگی گزار رہے ہیں ورنہ ماضی کے بیشتر حکمران یا تو قتل کیے جاتے تھے یا جلاوطن ہونے کے بعد دوسری ممالک میں دفن ہو جاتے ہیں